اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل روٹ آف گارڈن گائیڈ کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے موس روز کی کچھ میں نے کٹنگز نکال کے رکھی ہیں یہ میں آج آپ کو لگانا سکھاؤں گی کرمیوں میں ہمارے جب پھولوں میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے پلانٹس میں گارڈن کے اندر تو پھر یہ جو موس روز ہے یہ ہمارے گارڈن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں یہ صبح کے تقریباً دس بجے تک ان کے فلاور کھیل جاتے ہیں اس کو ٹیور روز بھی کہتے ہیں یہ بہت ایزی ٹو گرو ہے اس کو کٹنگ سے بھی اور سیٹ سے دونوں سے لگایا جاتا ہے میرے یہ کچھ پچھلے سال کے کچھ پلانٹس سے بچے اس میں سے کچھ کٹنگ سے لے کے آئی ہوں اس میں دیکھ سکتے ہیں کچھ کھلاور کھل چکے ہیں یہ کچھ کلیاں آئی ہوئی ہیں تو یہ ہم اپنی کٹنگ سے لگائیں گے اور جب یہ لگ جائیں گے تو پھر میں مزید ان سے اور کٹنگ لے کے آگے اپنے پلانٹرز مزید بنا لوں گی تو جیسے اب مونسون سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ اس میں آپ کہیں سے بھی کٹنگ لے کے لگا سکتے ہیں اس میں کئی رنگوں کے ہوتے ہیں یہ میرا دیسی والا ہے اس میں جو ہوتے ہیں وہ دوسرے جو سیڈ سے لگتے ہیں ان کے تو سیڈز نہیں بنتے دوسرے جو محسروز ہوتے ہیں ان کے سیڈ سے بھی وہ گروہ ہوتے ہیں اس میں وہ مفلف کلرز ہوتے ہیں جیسے ریڈ پنک وائٹ اور محروم مرجنٹا کلرز ہوتے ہیں یہ دبل شیڈ میں بھی ہوتے ہیں اور دبل پیٹلز میں بھی ہوتے ہیں اس طرح سے یہ میں نے اس لی ویڈیو میں آپ کو دکھائی تھی کچھ کٹنگ سے وہ میں نرسری سے لے کے آئی تھی اور یہ جو کٹنگز ہیں یہ میرے اپنے گھر کی کٹنگز ہیں تو چلیے اب ہم لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کٹنگز کو ابھی میں شام کے ٹائم لے لگا رہی ہوں کیونکہ دن کے ٹائم بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹنگز ابھی بند ہو چکی ہیں تو میں اس لیے شام کو لگا رہی ہوں کیونکہ رات کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور دن کو جب یہ گرمی جو ہے وہ برداش کر لیں گے پھر میں اگر دن کو میں لگاتی تو دن کو یہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی اب سوئل کی بات کرتے ہیں سوئل اس کی ویل درین ہونی چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے بھر بھری مٹی ہے تو وہ ویل درین ہونی چاہیے جس میں پانی کھڑا نہ ہو یہ کسی بھی مٹی میں آسانی سے لگ سکتے ہیں آپ اس کو پانی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اپنی یہ کٹنگ کو لگانا سٹارٹ کریں گے آپ کو اس میں پانی کا بہت دھیان رکھئے گا اس میں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں دینا بس اس کی مٹی کو ہلکا سا مویسٹ رہنا چاہیے پانی کی زیادتی بھی نہ ہو کیونکہ یہ دیکھئے ان کی پتیوں میں پانی سٹور رہتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھا آپ دیکھئے ان کی پتیوں میں پانی سٹور رہتا ہے تو پانی زیادہ ڈالنے کے وجہ سے یہ ان کی پھر یہ جو تہنی ہوتی ہیں یہ کٹنگ سے گلنا شروع ہو جاتی ہے تو ابھی ہم لگاتے ہیں اپنی کٹنگز کو یہ ایسے ایکے کر کے ہم اپنی کٹنگز کو ایسے لگاتے جائیں گے کٹنگز جتنی بھی ہوں زیادہ کم ہو جتنی بھی ہو لگانی چاہیے تاکہ ہماری کچھ اگر خراب ہی ہو جاتی ہے تو ان میں سے کچھ تو ہماری بات جائیں گی میرے کافی زیادہ پلانٹس اوپر پلانٹر بنے ہوئے ہیں ان کے موسٹرز کے لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ کو یہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کری جائے کیونکہ جو پہلی والی کٹنگز سے میں نے جو مختلف کلر والی تھی وہ میں نے لگا لی تھی تو میں اس کی ویڈیو نے بنا سکی تو میں نے سوچا اس کی آپ کو ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو یہ اس طرح ہم اپنی ساری کٹنگز لگا لیں گے اور یہ میں ساری آپ کو لگا کے پھر دکھاتے ہیں جی تو یہ ہماری کٹنگز لگ کے تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس میں واٹرنگ کریں گے اس کو ہمشار سے پانی دیں گے تاکہ اس میں اور واٹرنگ نہ ہو کیونکہ مٹی میری پہلے سے ہی ہلکی گھیلی ہے مویسٹر بھی ہے تو اس کو ہم ہلکا پانی دیں گے تاکہ یہ بس مٹی مویسٹر ہے اس طرح سے آپ اس کو ہنگنگ پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں یہ ہنگنگ پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں یہ ہنگنگ پورٹ میں بہت پیارا لگتا ہے مختلف کلرز کی جو موس روز ہوتے ہیں آپ ان کے مکس اینڈ میچ کر کے آپ اس کے پلانٹر سے ہنگنگ پلانٹرز کیار کر سکتے ہیں آپ یہ ہماری جو پانی کی ہالی بوٹرز ہوتے ہیں سوڈا ماتو کی تو آپ اس کو بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہماری کٹنگز لگ کے تیار ہو چکے ہیں اب آپ اس کو اپنی کٹنگز کو سیمی شیئرڈ ایریا میں رکھیں جہاں پہ ڈریکٹس ان لائٹ نہ آئے ہلکی سی اس میں صورت کی روشنی پڑے اور سائے دار چلہ پر آپ نے اس کو سیمی شیئرڈ میں رکھنا ہے جب یہ ہماری چار پانچ دن میں یہ کٹنگز لگ کے تیار ہو جائیں گے پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ دوب کا ٹائم اس کا بڑھائیں گے اور پھر اس کو ڈریکٹ دوب میں رکھ دیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اور آپ اس طرح اپنی گارڈن میں اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں سمر میں اپنی گارڈن میں لگا کر تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا تو انشاءاللہ پھر کسی آوٹا پھر بات کریں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی